ہیلو 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 چلیے سبھی کوئی سکرین پوری پوری دیکھ رہی ہے میں تروں ایک بار یس بول دیجئے دیکھ رہی ہے تو یس سر ٹھیک ہے جہاں آپ کو لگے کی سر تھکان ہو رہی ہے وہاں پر جرور بتائیے کی سر اب بس آج کے لئے اتنا ہی کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ میں نہ تھکا ہوں آپ تھک گئے ہوں اور میں کلاس کو جاری رکھا ہوں تو اس میں کلاس کیا ہوتی ہے کہ اس میں کلاس نیرس ہو جاتی ہے ہے نا ایک بڑی ٹائپ کی میکنیکل کلاس بن جاتی ہے تو ہم یہاں پر کوئی جبردستی والی کلاس نہیں پڑ رہے ہیں یہاں پر سب ایک سہیوگ سے پڑ رہے ہیں کل کی کلاس اگر آپ لوگوں نے ویڈیو میں پڑھی ہو تو میترو کل کی کلاس بڑی پیاری بڑی اچھی کلاس ہوئی کیونکہ کل کی کلاس میں ایک سارا جڑے نہیں ہیں شاید تک جہاں تک انہوں نے کل بہت بڑیہ بڑیہ کوشن دیئے تھے اور کل کلاس جو ہے ان کے کوشن کے حساب سے ہی چلی اور یہ جو آپ میری سکرین میں کوشن دیکھ رہے ہیں ٹگنومیٹری کے انٹیگریشن کے یہ سارے کوشن کل اپن نے کرائے تھے یہ سارے جو کوشن پچھلے ورسوں میں جو اگزام میں آئے ہوئے ہیں یہ سب کل اپنے لوگوں نے کرائے تھے آئیے بات کرتے ہیں آج کرنا ہے کوشن نمبر 129 سے کوشن نمبر 129 آج ہم کو بتانا ہے تو کوشن نمبر 129 آپ کو بچوں دیکھ رہا ہے تی جی ٹی کا آیا ہوا کوشن ہے 139 ایک وقتی ایک لفٹ میں کھڑا ہے جو کی ایف توران سے جو لفٹ ہے یہ اوپر کی اور جا رہی ہے اس وقتی کو بھاری محسوس ہوگا واسطیوک بھار کا کتنے گنا واسطیوک بھار کا کتنے گنا چلیے مطروں تو ایک بار سبھی لوگ بتا دیں اپنی اپنی آواز میں مائی کون کر کے کیا آپ لوگوں کو پرشنے ایک دم کلیر دکھائی دے رہا ہے آواز ایک دم سپشٹ سنائی دے رہی ہے یہ سر دکھ رہا ہے کلیر جی دھنیوات اب آپ لوگ میوٹ کر لیں اور جہاں پر آپ شکتہ ہو وہیں پر آپ مجھے بتائیے گا تو میں وہاں پہ آنگے بتاؤں گا آئیے مطروں تو دیکھیں بھئیہ یہ آپ کے سوال ہے سامنے سوال ہے اس میں کہا جا رہا ہے پریز مائی کمیوٹ کر لیجئے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جو لفٹ ہے ایک وقتی لفٹ میں کھڑا ہے جو کی ایف تورن سے اوپر کی اور جا رہی ہے اب یہاں پر آپ جو ہے لفٹ کنسپٹ تھوڑا سا سمجھ لیجئے جو لفٹ کنسپٹ ہے اس کو آپ کو یہاں پہ سمجھنا پڑے گا اگر آپ کو لفٹ کنسپٹ بنتا ہے تو یہ question ہو جائے گا اب لفٹ کنسپٹ ہوتا تو بہت بڑا ہے مان لیجئے مطروں یہاں پر کوئی آپ کے پاس لفٹ ہے اور اس میں کوئی وقتی وقتی کا بھار نیچے کی طرف کا کتنا لگتا ہے mg اور اوپر لگتا ہے کیا اس کا پرتکریہ بل r تو نیچے کی طرف لگتی ہے کریا اور اوپر کی طرف لگتی ہے اس کی پرتکریہ r تو سامان پرستیتی میں جو پرتکریہ بل ہوتا ہے وہ mg کے برابر ہوتا ہے اور r جو ہوتا ہے r مطلب reaction تو جب آپ نیچے نیچے کوئی وےئنگ مشین رکھتے ہیں تو وےئنگ مشین جو ہوتی ہے وےئنگ مشین مطلب بھار توڑنے والی مشین وہ آپ کی کریا کی وپرید پرتکریہ کا جواب دیتی ہے مطلب بھار اپنے والی مشین میں جو بل آتا ہے وہ پرتکریہ بل ہوتا ہے اب آپ سمجھئے اس چیز کو جب آپ کبھی جھولے میں بیٹھتے ہیں اور جھولا اوپر کی طرف نیچے سے جاتا ہے تو وہ اوپر کی طرف توریت ہوتا ہے اوپر اوپر کا جو بل ہو جائے کیوں ہو جائے گا کیونکہ آپ کا درمان ہے ایم اور لفٹ کا یا جھولے کا تورن ہے اے تو نیوٹن صاحب نے کہا نیٹ بل برابر ایم اے ایف برابر ایم اے کل بل برابر ایم انٹو اے اب اس پہ کل بل کتنا لگ رہا دیکھیں اوپر کی طرف آر ہے اور نیچے کی طرف ایم جی ہے تو یہاں آئے گا اوپر ہے آر اور نیچے کی طرف ایم جی تو آر مائنس ایم جی برابر ایم اے تو آر ایک ایم جی پلس ایم اے تو آر ایک ایم کامن آگیا کیا آگیا جی پلس اے تو دیکھیں اگر کوئی لفٹ اوپر کی طرف جاتی تو آپ کا بھار بڑھتا ہے اور وہ بھار بڑھا ہوا کتنا ہوتا ہے آر ایم جی پلس اے کیونکہ یہ جو بھار ہوتا ہے یہ لفٹ کے طورن کے قارن بڑھتا ہے اس لئے اس کو بولتے ہیں آبھاسی بھار ٹھیک ہے اب آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ جو آبھاسی بھار ہے وہ کہہ رہا ہے اوپر کی اور جا رہی ہے وقتی کو بھاری محسوس ہوگا آپ کو بتانا ہے کتنا بھاری محسوس ہوگا کتنا بھاری محسوس ہوگا تو یہاں پر جو ترنہ میں نے a لیا ہے اس کو ان ہوگا وہ کتنا ہوگا r equal to mg mf اس سوال کے حساب سے mg mf ٹھیک ہے na mg plus mf مطلب r equal to mg plus mf آ گیا ہے ہمارے پاس میں ٹھیک نا تو یہاں پر بڑھتری کتی ہوئی بڑھتری کتی ہوئی ہے دیکھ یہاں پہ تھا کتنا actual mg اور mf مطلب بڑھا ہوا جو بھار ہے وہ کتنا ہیں بڑھا ہوا بھار ہے mf بڑھا ہوا بھار برابر کتنا ہے m into f یہ بڑھا ہوا بھار ہے مطلب کی اترکت بھار جس کو آپ کہہ سکتے ہو اترکت بھار کیونکہ اگر لفٹ نہیں چلتی تو بھار کتنا ہونا تھا mg مگر بھار بڑھ گیا ہے تو کتنا ہو گیا mf اب آپ کو کہہ رہا ہے بھار کتنا محسوس ہوگا کتنا تلنا کرنی ہے تو تلنا کرنی ہے مطلب آپ کو بھاگ دینا ہوگا تو بڑھا ہوا بھار کتنا ہے mf اور واسطیوک بھار کتنا ہے mg m سے m cancel answer یہ جو کتنا بھار بڑھ گیا ہے f by g گنا مطلب جو واسطیوک بھار ہے وہ f by g گنا بڑھ گیا ہے answer f by g correct answer is کا ہوگا d واسطیوک بھار کا f by g گنا بولی مطروں آیا سمجھ میں hello clear clear ہے yes sir تو واسطیوک بھار کا f upon g گنا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے کیونکہ کتنا بھار بڑھ m f اور تلنا کس سے کرنی واسطیوک بھار سے تلنا کرنا مطلب کیا ہوتا بھاگ دینا کسی چیچ کے لئے تلنا کرنا مطلب بھاگ دینا تو answer کتنا آئے گا mg f by g یہ دیکھ لیجی correct answer f by g چلی اگلا question یدی کسی چھن کو 36 کسی کھن کو 36 سے 45 ڈگری انس کا کون بناتے ہوئے 49 root 2 کی دشا سے پرچھے پید کیا جاتا ہے تو یہ پرچھے پید کی دشا سے سم کون دشا میں کتنے سم کے بعد ہو گا تو یہ ہے پرچھے پید دشا سے سم کون دشا میں کتنے سم کے بعد ہو گا مطلب یہ جو ایک سوال ہے یہ سوال وہی سٹوڈنٹ کر پایا ہوگا TGT 2011 کا جو اس سوال کو پڑھ کے گیا ہوگا گھر سے مطلب جو بہت فیزکس میں جس کا کنسپٹ بہت اچھے والے ہوں وہ ہی سوال کر پایا ہوگا ادروائز بہت لوگوں نے تکہ لگایا ہوگا آئیے دیکھتے کیا کہہ رہا ہے یہ کوششن کہہ رہا ہے کہ ایک کن ہے ایک کن کو 36 سے 45 ڈگری کون پر بناتے ہوئے فیک دیا تو یہ کن گیا اور یہ لوٹ کر کے واپس آگیا جی ہاں اب بچوں پرچھے پ گتی کا ایک نیم ہوتا ہے پرچھے پ گتی کا نیم یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے کون سے چھہتیج سے اس کو داگو کے تکرانے کے سمیں اس کا کون اتنا ہی ہوگا مطلب اگر 45 سے داگ رہے ہو تو ٹکراتے سمیں اس کا جو ویگ ہوگا وہ کتنا کون بنائے گا 45 ڈگری جی ہاں تو یہ کون جو ہوگا ٹکراتے سمیں مطلب final ویگ بھی تو جتنا ویگ u سے فیکوگے اتنا ویگ v سے ٹکرائے گا اور دونوں پرارم بھیک ویگ اور انتیم ویگ برابر بھی ہوتے ہیں اب یہ سارے ریجلٹ آپ کو خیر اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ کیسے آتے ہیں جو کام کی چیز ہے اس کو یاد کر لیجے کہ ہاں بھائی پرارم ویگ اور final ویگ برابر ہوتے ہیں کہہ رہا ہے کہ پرچھے سمائے بعد پرچھے پرچھے دیسہ سے جو ویگ ہے اس سمکونک دیسہ میں ہو جائے سمکونک مطلب نبی ڈگری اب دیکھئے بھائی ساب یہ کوششن پورا پورا انبھاؤ اور پریکٹس کا تھا آپ اس سوال کو دیکھئے یدی آپ اس کو آنگے کی طرف بڑھائیں اور اس کو ویگ کو پیچھے کی طرف بڑھائیں تو دیکھئے دھیان سے کیا ہے یہ پیتالیس ہے یہ پیتالیس ہے تو یہ ایک تربج بن رہا ہے اور اس تربج میں یہ کتے ڈگری ہو گیا 90 ڈگری مطلب کیا ہوا کی ویگ 90 ڈگری پہ کب ہوگا تو 90 ڈگری پہ کون سا ویگ ہے 90 ڈگری پہ فائنل ویگ ہے یہ انتیم ویگ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ 90 ڈگری پہ دکھائی دے رہا ہے یہ ویگ کیونکہ محسوس کر لیجے کہ پرارمبھگ ویگ کی دسہ 45 ہے اور 45 کے ساتھ 90 ڈگری کا ویگ کون بنا رہا جو سمیہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے جو میں نے آپ پڑھا تھا 2 u sin theta g یہ میں نے آپ پڑھا تھا 2 u sin theta y g جس کو اپن u ڈین karl بولتے ہیں 2 u sin theta by g اتنے سمیہ کے بعد یہ پرچھپ جو ہوتا ہے واپس آجاتا ہے 45 پہ پھیکو گے 45 پہ آئے گا اور دونوں کے بیچ کا جو کون ہے وہ 90 degree ہے اور دونوں ایک دوسرے سم کون ہی کھ جائیں گے تو آئیے سمیہ نکالتے ہیں تو 2 u کی value 49 root 2 sin theta sin 45 1 upon root 2 upon g کتنا ہوتا ہے 9.8 break کر دیجئے تو اوپر بن جائے گا 10 چلی کٹیے 49 2 2 2 2 cancel اور root 2 سے root 2 cancel answer کتنا آیا 10 second note کر لیجئے تو یہ جو question ہے اس پہ کوئی formula نہیں لگ رہا ہے اس پہ کیول انبھو لگ رہا ہے جو اس تھوڑی سی physics میں approach رکھتا ہے وہ اس question کو کر لے گا چلی میترون نوٹ کر لیجئے فٹ اور یدی خوگ سمجھ میں آ گیا ہے تو yes بول دیجئے تو ہم آگے بڑھ جائیں آگے ہم آس سر سمجھ میں آگیا جی چلی تو اب اگلا question کرتے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ دس لوگ جڑی ہوئے ہیں ابھی گیارہ ہو گئے تھے مگر کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا آگی گروپ ٹھیک نا تو دس لوگ ہیں پال میڈم نمستے کل آپ جڑی تھی کیا پال میڈم نو سر نہیں چھوڑ پائے تھے تو جس دن آپ لوگوں کو پڑھنے کا من نہ ہو تو بتا دیا کر یہ ہے نا تو اس میں کوئی والی بات نہیں ہو سکتا ہے آپ لوگ سنڈے وغیرے کو باہر جاتے ہو کہیں ٹائم وغیرے آپ لوگ کو لگ جاتا ہو گاؤ 131 ہے اس میں آپ کو بتانا ہے وردھی کا انوپاد چلی solve کیجئے اس کو م اور م پلس ون و سکنڈ میں بردھی کا انوپاد بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی گت گت اورجاوں بردھی کا انوپاد ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی گلت نہیں ہے سہی گت اورجا میں بردھی کا انوپاد چلیے بھی بتائیے سمجھ میں آرہا کی نہیں آرہا کیسے کرنا کچھ دماغ لگ رہا کی نہیں لگ رہا میتروں بھولیے نا کیا کر پائیں گے جتیج اورجا کی وردھی کا انوپاد تو آپ کو نکال نا ہے ایم اوی سیکنڈ میں کیا گیا کار